اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے علم سیکھنے کا کیا وبال ہے ناظرین یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ علم دین سیکھنا تو بڑی اچھی بات ہے مگر یہاں بھی نیت اللہ کی رضا ہو اگر اللہ کی رضا نہیں تو پھر کیا وبال ہے ذرا غور سے سنیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم دین اللہ کے علاہ کسی اور کے لیے سیکھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا ہے مجھے تو وہ باہو کا شیر یاد آقیہ سخی سلطان حق باہو کا کہتے ہیں علم پڑھے آ پردب نہ سکھے آ کی لینہ علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آ کی لینہ تسبیح پڑھ کے ہو علم ضرور حاصل کریں بغیر اس میں عدب بھی ساتھ ہو اس میں اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو اس میں تکبر نہ ہو تو پھر علم کے وارے نیارے ہیں جواب درست دے دی آئی درام